اور پاکستان میں اومیکرون کا فی الحال کوئی امکان نہیں وفاق ورسد حکومت نے لاکڈاؤن امکان مسترد کر دیا معاملے خصوصی صحر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اومیکرون کے اومیکرون ابھی تک پاکستان میں موجود نہیں تاہم احتیاط لازم ہے ہماری ترجیح لوگوں کی ویکسینیشن کرانا ہے جنہوں نے اب تک ایک ڈوز بھی نہیں لگائی ادھر پریس کانفرنس کے دوران وزیر صحر حسن عزرہ پیچوہ کا کہنا تھا کہ سن میں اومیکرون کا امکان نہیں ابھی کسی صورت لاکڈاؤن کے حق میں نہیں ہے تو کتنا ذکر ہوا لوگوں نے بڑا ذکر کیا کہ جی نو ون اس سیف انٹل ایوری ون اس سیف بڑا ذکر آیا نا کہ جی کب سب سیف نہیں ہوں گے تو جب تک یہ سب کا بچاؤ ہوگا تو سب بچیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی الگ سے بچا لے چاہے امیر غریب کا فرق ہو چاہے امیر غریب ملک کا فرق ہو اب آپ کے سامنے یہ نیا ویرینٹ آیا ہے جس پہ لوگ پریشان ہیں اور اگر ہم زیادہ تر دنیا کو اب تک ویکسنیٹ کر چکے ہوتے تو شاید ممکن ہے یہ موجودہ مشکل یا تقیف نہ دیکھنے ابھی تو ہم کسی لاکڈاؤن کے فیور میں نہیں ہیں اور لاکڈاؤن ابھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کیسز ابھی نہیں بڑے ہیں کیسز اتنے کے اتنے ہیں 4.5 پرسنٹ پورے پاکستان میں کیسز کی شرح ہے اور یہ کیسز ہم صرف احتیاط کر رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہنیں ہاتھ دھویں اور ہیم سینٹائزر استعمال کریں اور سماجی دوریاں کریں لیکن اور بڑی بھیڑ میں جمع نہ ہو آپ نے اگر ایک ڈوز لگایا ہوا ہے ویکسنگ کا تو دوسرا ڈوز ضرور لگا ہے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب سب سے پہرے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کو کرونا کی اس نئی قسم سے کتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے اسلام علیکم جی پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت ہے میں ابھی آپ کی ڈیوز سن رہا تھا کہ ابھی تک ہمارے پاس کیسز نہیں ہیں but covid last few decades مطلب آپ پورے دو سال میں دیکھیں تو جس طرح پھیلتا ہے وہ suddenly ہی آتا ہے اور suddenly ہی جو collapses ہیں وہ جاتی ہیں اور intensive care بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے لوگوں تک یہ infection suddenly پہنچتا ہے still اگر ہم نے یہ دھیان رکھا اور اس پہ conscious رہے کہ باہر سے جو travelers آ رہے ہیں ان کو اگر ان پہ restriction کی جائیں اور ان پہ اگر test کی مقدار بہت honestly طور پہ کی جائے جیسے کہ میں last ابھی travel کر کے آیا تھا تو آپ covid کے test نہیں ہو رہے تھے پاکستان کے airport پہ لیکن یہ چھ مہینے پہلے میں نے covid کا test پاکستان پہ اترتے ہوئے کروایا لیکن drastically ایک چیز آپ کو بتا دوں that was not a appropriate test وہ indigent تھا plus 7 میں انہوں نے مجھے report بھی نہیں دی تو اس پہ بہت ساری ہمارے پاس confusion پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کے جو travelers ہیں وہ آپ کا infraction لے کے آپ کے ملک میں کہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ کو strictness کرنی پڑے گی بہت زیادہ airports پہ اور جو بہت جو airports پہ عملہ ہے تب آپ اس کو control کر سکیں گے secondly omicron ہو یا آگے جا کے امو ہو ایم بی ہو یا جتے بھی viruses کے نام ان کے list میں ہیں آگے وہ آگے جا کے بھی positive کی طرف آ سکتے ہیں اگر آپ نے خیال نہ کیا no doubt hand wash کرنا sanitize کرنا دور رہنا marx رہنا وہ اپنی طرف ہے لیکن covid اگر کسی نہ کسی طرح اگر پھیلنا ہوگا تو covid پھیلے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ بہت ساری جانے بھی لے سکتا ہے تو آپ کو strict rules apply کرنے پڑیں گے for the test quarantine جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اگر آپ باہر western ممالک میں جائیں تو ان کی جو policies ہیں بہت strict ہیں ہمارے ہاں وہ policies follow نہیں ہوتی ہیں اگر وہ policies کو ہم اگر follow کریں گے تو no doubt ہم اس پر بہت زیادہ بلکل سر یہ جو آپ اپنا experience شیئر کر رہے ہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے ٹیسٹ تو کر لیا جاتا ہے لیکن بغیر کسی report کے ہی وہ آپ کو clear کر کے کہتے ہیں اب آپ جا سکتے ہیں تو ان چیزوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے ساتھ سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی lockdown کی ضرورت نہیں ہے کیا واقعتاً ایسا ہے ابھی lockdown نہیں ابھی صرف احتیاط کرنا ہے یا پاکستان کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی case آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم سختی کریں گے I think so کہ صحیح ان کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس کوئی cases report نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی اگر آپ ratio دیکھیں تو پورے ملک میں 114, 114 یا 15 cases ہی آ رہے ہیں اور report بھی proper طریقے سے نہیں ہو رہی اور پلس ساتھ میں ایک اور ایک issue بتا دوں ہی تو ٹیسٹ ہوں گے بیماری نہیں آئی گی تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس reporting بھی نہیں ہوگی ابھی جو بیماری چل رہی ہے that is air pollution index خراب ہونے کی وجہ سے سیوئر قسم کا گلہ خراب ہو رہا ہے جس لائک کووڈ میں ہوتا تھا کہ اس میں بھی گلے میں بہت زیادہ شدید پین ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ lung میں attack کرتا تھا تو کئی دفعہ miss confusion ہونے کے شکار ہے لیکن بس miss confusion نہیں ہو رہی ہے لیکن still اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو کووڈ نہیں لیں گے کووڈ نہیں influenza virus ہی لیں گے لیکن اگر ہم نے control action پہ کام نہیں کیا strictly جیسے آپ نے بھی ابھی اس پہ agree کیا میری بات پہ کہ airport پہ اگر آپ نے اس طرح کے فیصلے نہیں کیے کہ airport پہ اگر کوئی positivity آتی ہے اگر کوئی sick patient ہے تو وہیں آپ کی quarantine level ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آپ باہر western کے ممبالک میں دیکھیں انگلینڈ میں دیکھیں دبائی میں دیکھیں سعودی عرب میں دیکھیں there was a quarantine area وہاں پہ quarantine کرنا پڑتا تھا آپ اس کے بعد test کرواتے تھے پھر last month I was in England اور وہاں پہ بھی میں نے یہاں سے ایک test کروایا پھر دوبارہ day two پہ دوبارہ ایک test کروایا تو honestly اگر آپ جب تک test پہ proper اس پہ جہان نہیں دیں گے اور quarantine پہ جہان نہیں دیں گے تو آپ کے travel rates وہ infection اگر لے کے آئے تو ایک سے ایک ہزار لوگ infected ہو جائیں گے ٹھیک اچھا طرح اب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار پھر سے پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں سفری پابندیاں مختلف ممالک نے دیگر ممالک پر لگا دی ہیں لیکن اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس کرونا کی وبا سے نکل بھی سکتے ہیں اور کب تک نکل جائیں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کب تک نکل جائیں گے دیکھیں آج تک ہم H1N1 bird flu swine flu age hepatitis A hepatitis B hepatitis C سے نہیں نکل سکیں تو I don't think so کہ آپ اس سے نکل سکیں گے but it will be positive ratio with the vaccines اور جتنا ہم vaccines پہ دھیان دیں گے اور اتنا ہی جو ہے ہمارے پاس antibodies بنیں گی اور antibodies بننے سے ہم COVID کے اثرات سے بہتر زندگی گزار سکیں گے no doubt COVID کی vaccine کا ایک بہت بڑا myth ہے یا ہمارے پاس miss guidance ہوتی ہے کہ اس سے کیوں لگائی جاتی ہے اور کیوں اگر آپ اس کو تھوڑا سا clear mind میں clear کر لیں کہ جیسے ہم بچپن سے vaccines لگاتے ہیں اور ان بیماریوں کو ہم نے world سے ختم کیا ہے اسی طرح یہ COVID بھی vaccines لگ لگ کے ہی COVID کو ہم ختم کر سکیں گے یا پھر ہم کم کر سکیں گے vaccination ہی اس کا واحد دہل ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسوس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی گھنگی کریں گے گھنگ موسیقی ڈاکٹر ابراہیم